میں اس چیز سے قائل ہوں کہ جب قرآن سے آپ دور ہونے لگتے ہیں نماز سے بھی دور ہونے لگتے ہیں یہ ایک ساتھ ہے چولی دامن کا یعنی کہ اللہ کی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو نماز کے ٹیم آٹومیٹکلی آپ نماز کے لیے دوڑیں گے اب آپ نوٹ کر لیجئے اب میرے کہنے پہ ایک دفعہ قرآن کی دو سے تین ورسز پڑھیں ترجمے کے ساتھ سٹارٹ کر دیں آج سے سٹارٹ کر دیں آپ نوٹ کریں گے ازان کی آواز آئے گی آپ کے کانوں میں بھی آئے گی میں سچ میں آپ کو یعنی کہ یہ عزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کے نظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو سینوں کے ساتھ چپکا کر رکھو یہ ایسے دور بھاگتا ہے جیسے انہوں نے ایک اونٹرین کی مثال دی کہ جب اس کو چھوڑو تو وہ دور بھاگ جاتی ہے تو قرآن کو سینوں سے چپکا کر رکھیں اور قرآن کو پڑھتے رہیں ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کریں ضرور کریں میں اس چیز کا کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے لیکن سمجھیں قرآن ہمارا محمل بھک ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے اس کو سمجھیں گے تب ہی عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ وجوہات ہیں جن کے ویسے نماز میں دلنے لگتا آپ ازما کے دیکھ لیں آپ ازما کے دیکھ لیں نمبر ون نماز کا ترجمہ پورا پڑھیں سمجھیں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تب آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہو گیا دوسرا اللہ سے توفیق مانگیں نماز پڑھنے کی شکر ادا کریں جب نماز پڑھ لیں فور ایزمپل آپ نے زہر کی نماز پڑھ لی تو شکر ادا کریں گے یارب تیرا بہت بہت شکر ہے تُو نے مجھے توفیق دی زہر کی نماز پڑھنے کی اب مجھے اثر کی نماز پڑھنے کی توفیق اتفرنا اس کے بعد تیسرا قرآن کو سینے سے چپکا لیں چپکانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں میں گرنٹی دیتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کا نماز میں دل کے آپ کو یہاں تک آپ کا ایمان کا لیول اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نماز پڑھ لیں اور اللہ آپ کے سامنے